موسیقی السلام علیکم گائز کیا حال ہے سب ٹی ٹاک ہریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سے ٹی ٹاک ہوں گے ہر ہریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو ابھی ایسا ہے کہ آج موسم ہے ماشاء اللہ وہ بہت اچھا ہے سیالکورٹ کے اندر کافی بارش ہوئی ہے آج اور امکان ہے کہ تھرڈ سے لے کے سیونت تب بارش چلنی ہے تو شام کے ٹائم تو سیالکورٹ میں کافی تیز بارش ہوئی تھی اور ابھی موسم ماشاء اللہ کافی کلیر ہے ابھی یہ کہ ہوا کافی تیز چل رہی ہے تو پلان جو ہے وہ ہمارا یہ تھا میرا حمزہ کا آدھر اور باسد کا کہ ہم باہر جا کے کچھ کھاتے ہیں پھر ہم نے سوچا کہ باہر آنے سے بہتر ہے کہ بندہ گھر میں موسم کو انٹھائے کر دے کیونکہ ٹیک اووے والا سین ہے ڈائنن کا سین تو ہے نہیں تو گاڑی میں بیٹھ کر کھانے کا فائدہ نہیں تو پلان ہمارا پر یہ کوئی اس طرح کا بنا کہ ہم چکن اور فرائز اور چائے اس کو ہم باہر بیٹھ کے بنائیں گے لیکن سمجھ نہیں تھی ہاری کہ ہم اب چولے کا انتظام یا سلنڈر کا انتظام جب وہ کس طرح کریں تو پھر ہمیں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایک انگیٹھی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئلے رکھ کے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں ایک آؤڈ ڈور انتظام سارا کرتے ہیں تو موسم بھی بہت اچھا بہت تھنڈا ہے اور اس وقت جو ہمارے حمزہ بھائیاں یہ چپس کٹ رہے ہیں اور بگایا جو ہمارے دو بھائیاں انتظام کر رہے ہیں اور وہاں پہ کڑائی رکھی ہوئی ہیں ہم نے چپس جانیں گے تو ابھی جو ہمارے حمزہ بھائیاں یہ کٹ رہے ہیں چپس اور آلووں کو جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کٹ رہے ہیں پر آل جس طرح بھی کٹ رہے ہیں ماشاءاللہ زندگی میں نہیں کبھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بھئی آپ تو البیک کے مقابلے میں آگئے ہیں اور یہ ہے ہمارا مارینٹڈ چکن جس کو ہم لوگ کڑائی کے اندر ہی جو ہے وہ فرائے کریں گے اور کچھ جو چکن ہے اس کو ہم لوگ گریل پر رکھیں گے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں وہ گریلڈ چکن بن جائے اور ہیٹ جو ہے وہ کوئلوں کی کافی زیادہ ہو چکی ہے اور آل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بلبلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور آلو جو ہے وہ فرائے ہو رہا ہے بلبلے ببلز اس میں ہسنے والی کیا بات ہے بلبلے ہی ہیں وہ اور کیا ہے تو جو ہمارے کوکنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے ماشاءاللہ وہ یہ ہیڈ ہے تو وہ جو ہے باسد بھائی نے سنبھالا ہوئے اور جو کوئلوں کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ وہ آدل بھائی نے سنبھالا ہوئے اور جو کیمرے کا ڈپارٹمنٹ وہ میں نے ہی سنبھالا ہوئے اور میں صرف ویڈیو بناوں گا اور یہ سارے پکائیں گے اور انٹ پر ہم سارے مل کے کھائیں گے ہم کوئلوں کو پھونکے مار کے مزید گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یار میں کھائی رہا ہوں اور میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں تو آئل اس وقت کافی گرم ہو چکا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے کہا بھی کھانا بھی آپ تو گزاری بات ہے جب چیز پکر ہے تو کھانی نہیں ہے اوہ تو جو چپس کی صورتحال ہے وہ آل موسٹ تیار ہیں کچھ آلو ہیں جو کہ رہ گئے ہیں تو اب ہم ان کو اس کے بعد واش کریں گے اور پھر جو ہے اس کو کڑھائی کے اندر ڈال کے تو فرائے کریں گے یا تم چپ ہو جائے کرو کبھی دو سیکنڈ کے لیے تو جو چپس ہیں ہماری وہ کٹ چکی ہیں اب ہماری وہ کٹ چکی ہیں اس کو واش کرنے کی یہ رکھتو یہ پکڑا ہوں میں واش کر کے آسا ہوں تو آلو جو ہیں وہ ہمارے واش ہو چکے ہیں اور اب صرف ان کے پر نمک سپرنکل کرنا باقی ہے اور پھر ہم اس کو کڑھائی میں ڈال دیں تو نمک آ چکا ہے اور حمزہ بھائی جو آپ اس کے پر نمک کو سپرنکل کر رہے ہیں پڑا تیزن سٹی 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 پڑا تیزن مریاب ہے دھولیں اس میں کچھ سپرنکل کرنا سپائی نس امام یہ سارا آپ پڑا آو اگر تو فرائز ہم نے اس کے اندر ڈال دیں پڑا تیزن سٹی اور آئل بھی الحمدللہ گرم ہے اور مزید ہو رہا ہے اور اب ڈھنڈا ہو گیا آئل لو ہیٹ یا میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے تاکہ یہ جلیں بھی نہیں اور اچھی طریقے سندر سے پک بھی جائیں اور باہر سے جو کلر ہیں اور وہ جو کلر ہیں ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا چینج آف پلانز ہے کے بجائے اس کے کہ ہم لوگ پہلے فرائز کا ویٹ کریں کہ وہ پک جائیں اور پھر ہم لوگ چکن جو ہے اس کو فرائے کریں تو ہم ٹرائے کریں کہ ہم اس گریل کے اوپر جو ہے وہ چکن کو فرائے کریں اور گریل چکن جو ہے وہ ہم بنایا تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا کیا ریزرٹ نکلتا ہے تو ہم ٹرائے کریں تو ہم ٹرائے کریں اور پھر اس کو چک کرتے ہیں کہ کیا سین ہے تو ابھی جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہوا جو ہے وہ بھی کافی تیز چل رہی ہے اور آگ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے مطلب جو ہیٹ ہے وہ کبھی تیز ہوتی ہے کبھی سلو ہوتی ہے تو اس لئے اس کی بھی سیٹنگ کرنا تھوڑا سٹی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہوا شاید اپنا نظر آئے کہ میرے بال نہیں ہل رہے کیونکہ میں نے جل لگائی ہے کیونکہ یہ ہے جل لگائی ہے تو ابھی یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ نکلتا ہے گرلڈ چکن کا اور فرائز کا فرائز تو ہے پک جائیں گی جو گرلڈ چکن ہے اس کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا گرلڈ چکن جو ہے وہ تیار ہے شکل وائز تو اچھا لگ رہا ہے کتنا پکا ہے اس کا کیا سین ہے فرائز ہماری سٹیل اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے کیس کو ہلانا ہے فرائز کو تو ہمارے جو گرلڈ چکن ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اور آدل بھائی جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے آدل بھائی جو ٹیسٹ کریں سیورا ٹیسٹ کریں ہمارے جو ٹیسٹ کریں ہمارے جو ٹیسٹ کریں تھوڑا کچھ تھوڑا کچھ ساتھ ساتھ ہم جو فرائز ہیں ان کی بھی کنڈیشن چک کرتے ہیں تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اندر سے پک چکے ہیں اور باہر سے کچھ ہیں تو اس کو ہم چک کرتے ہیں پلیٹ کو رکھ کے کیا ہوتے ہیں نہیں نہیں باہر سے کچھ ہیں اندر سے پکے ہیں بھی نہیں پکے بھائی گرم ہے پک گیا ہے لیکن تھوڑا سا کچھ ہیں تھوڑا سا ویسے یہ ہے کہ پرسنل اپینین ہے کہ باہر سے کچھ ہیں بہتر ہی ہے کہ بندہ اس طرح کے اتنا چھا موسم ہو تو گرمی میں تو ہے اس طرح کے اتنا چھا موسم ہو لیکن اس طرح کے اتنا چھا موسم ہو تو بندہ ہر پہر 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 دوستوں کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ ہائیجینک بھی ہوتا ہے آپ کو پکا رہے ہو آپ کو ٹائم بھی مل جاتا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا تو تو لائے 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 یہ ایسی دیکھے اور ہم کھا کر بھی چک کروائیں گے ایسا ہمارا گرم بہت ہے لیکن مزے کا ہے گرلڈ چکن ہوم میڈ گرلڈ چکن یہ دیکھیں بعد صرف چیک ہونے کی بھی اور ان کو دیکھیں یہ دیکھیں پروپر کیچپ ڈال کے جو ہے چھوڑ گے بہت صرف چکنے کی بھی چکنے کی بھی تو ہمارا جو گرلڈ چکن ہے وہ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے چپس ہماری جو ہے فرس راونڈ بھی تیار ہو چکا ہے اور سیکنڈ راونڈ جو ہمارا ان پروسس ہے پلس چائے کا سامان بھی آ چکا ہے اس میں یہ ہے اور اس میں بیسکلی اس میں دودھ ہے پتی ہے اور چینی ہے تو ہم نے صرف اس کو پکانا ہے اچھی ٹایا اچھی ٹایا سنیمانگی گزارا کرنا چاہے پینے چاہے 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 دودھ پتی چینی چاہے تو اب یہ ہے کہ بس سارا کچھ پک جائے پھر چاہے پکانی ہے اور پھر اس بہت ہی پیارے موسم کے اندر بیٹھ کے انجوائے کرنا ہے اور چیزوں کو کھانا ہے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے ابھی ہم ایجسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ پین کو کس طرح رکھا جائے اور پین اس کو رکھ دیا ہے سا چیز کر رکھے گا تک پینٹ ہمیں چکن بھایا نمیسی یہی ہے ہمیں چکن کو بھی یا متزابی کر رکھیں shifting اور یہ ہمارے چائے والا حمزہ چائے والا جو ہے سید چائے والا ہمارے حمزہ بھائی ہیں حمزہ چائے والا اور یہ چائے کو پھینٹ رہے ہیں اور انہوں نے کہا تھے جب تک چائے کو پھینٹا نہیں جاتا تب تک چائے میں مزا نہیں آتا تو اسٹر سپیشل میں دوئی تو وہ کیا بنتی ہے یہ پیپسی بنے گی یہاں پر تو ہمارے پھینٹا نہیں تو ہمارے پھینٹا نہیں ہمارے پھینٹا نہیں haviaوں ہمارے پھینٹا نہیں ہمارے پھینٹا والا ہمارے پھینٹا ہمارے پھینٹا نہیں ہے ��ہ اب ہم اس کا دوسرح اٹھا لا آج ہم کھانے کو کھانے کو کریں گے ڈیش آؤٹ اب ہم نے اپنی پوٹاٹو فرائز کو کر لیا ہے ڈیش آؤٹ ہوت پوٹ کے اندر ڈیش آؤٹ چھوٹ کے میرے ہاتھ سے چائے میں نہ گر جائے اور اب ہم لوگ اس کڑاہی کو اٹھا کر رکھیں گے سائیڈ پہ کیوں نہیں فرائی نہیں کرنا وہ پیکا ہو گیا سارا تو پھر ہم جو چکن ہیں اس کو کریں گے گرل لیکن تب تک ہم لوگ جو فرائز ہیں اور چائے ہیں ان کو ہم سٹارٹ کر دیں گے کھانا پتے ہیں میرا مطلب ہے کہ فرائز کو کھانا اور چائے کو پینا دس پندر منٹ سے پک رہی ہے تو اب ہم چائے کو بھی چائے اٹھ کر لیں گے کیا کریں گے اس کو ہم نے چائے کو اتار لیا ہے اور کپس کے اندر جویں اس کو ڈالیں گے ہمارا سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے چائے ہماری یہاں پہ ہے یہ ہماری فرائز ہیں پلس چکن اور ابھی ہم اس پہ مزید اور چکن جب وہ رکھنا ہے باست بھائی آپ چائے کو ٹیسٹ کریں اور بتائیں ہمیں کیا ٹیسٹ ہے چائے کا ہمارا سب کچھ چینی میں نے ڈالی چینی میں نے ڈالی اور آپ کمپلیمنٹ جو ہے وہ ہمزا بھئی کو دے رہے ہو یار تیار ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے سب کچھ جو ہے وہ ویڈاؤٹ اینی میں نے سب کچھ اندازے سے پتی چینی دودھ سب کچھ ڈال ہے اندازے سے تھوڑ تھنکیو بھئی آپ نے بہت سچی چاہے پر آئی ہے تھنکیو سومس یہ آپ نے یہ تریف کیا ہے اس میں میری بیسی تھی کہ تریفت سمجھ نہیں آری کہ یہ بھی ہمارا کھانا تیار ہو چکا ہے ہمارا کھانا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو انجوئے کریں گے تو آج کی جو ہماری چھوٹی بار بی کیو پارٹی تی پارٹی بار بی کیو پارٹی یا ویدر کے مطابق پارٹی جو بھی آپ سمجھ لیں وہ ہو چکی ہے تو آج کا بلوگ یہاں تک ہے ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تل نیکس ویڈیو تل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اینڈ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی